اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ کیپٹن ریٹائرڈ امرندر سنگھ نے نوجید سنگھ سندو کو اپنی کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا اس سلسلے میں انہوں نے کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندی سمیت عالی قیادت کو بزبط اور پر بھی آگاہ کر دیا بھارتی ٹی وی چینل نیوز ایٹ کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ لوگ سبا انتخابات کے دوران اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے تنازعات کی زد میں آنے والے نوجید سنگھ سندو کو پنجاب کی کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ امریندر سنگھ نے کانگریس کے صدر راہل گاندی سمیت عالی قیادت کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا پنجاب کی کابینہ کے بعد دیگر وزراء بھی صدو کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں کابینہ سے نکال دیا جائے وزراء کا موقف ہے کہ لوگ سبا الیکشن کے دوران نوجید سنگھ سندو کے متنازع بیانات کے باعث نہ صرف پنجاب کے وزیرعالہ کے کو نقصان پہنچا بلکہ پارٹی صدر راہل گاندی کی شخصیت کو بھی ان کے بیانات سے نقصان پہنچا ہے جمعیرات کے روز امریندر سنگھ نے کہا تھا کہ نوجید سنگھ سندو کی وزارت کا کلمدان تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک طریقے سے اپنی وزارت کو نہیں چلا پا رہے ہیں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران دھرم گنتیوں کی بے عدبی پر صدر کی جانب سے کیے گئے تبصرے پر راہل گاندی سے رابطہ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نوجید سنگھ صدر کی پاک فوج کے سربراہ جرنل کمر جوید بادوہ سے جھپی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا بلکہ حصوص فوج اسے بلکہ برداشت نہیں کرے گی جمعیرات کے روز امریدن سنگھ نے کہا تھا کہ نوجید سنگھ صدر کی وزارت کا کلمدان تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک طریقے سے اپنی وزارت کو نہیں چلا پا رہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ